ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں اپنی مہدی ڈیزائن کا ٹیٹوریل لے کر کہہ ہوں جو خاص کر کے بگنرز کے لیے ہیں اور اس میں کیا کیا میں نے یوز کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے وہ سب میں اس میں بتاؤں گی فرینڈز تو اس طرح سے آپ آرٹ کی پیز بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اگر کوئی سائنس کی کاپی ہو تو آپ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک کوپی کی جو فرینڈ کی دفتی ہوتی ہے اس پہ میں اپنے ہینڈ ڈرو کر کے اس کو میں کٹ کر لی نہیں ہوں تاکہ جب بھی کوئی ڈیزائن ہمیں بنانا ہو تو ہم اس کو بار بار ہاں سے ہمیں نہ چھاپنا پڑے اور ہم اسی کو رکھ کر کے اس سے اپنا ڈرو کرنے کے بعد ہم ڈیزائن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جو مہندی کی جو بیسک چیزیں ہیں سب سے پہلے میں وہ بتانا چاہوں گے آپ لوگوں کو اور یہ جو بھی میں بتاؤں گی یہ میرا خود کے ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ پروفیشنل والا نہیں ہے میرا جس طرح میں نے سٹارٹ کیا تھا مہندی لگانا اور جس طرح میں نے سیکھا تھا خود سے ہی سیکھا تھا بس وہی سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جن کو بالکل بھی نہیں آتا ہے تو اس پرپس سے میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے اور میں آگے بھی اس مہندی کلاس کا ٹیٹوریل بنانے کوشش کروں گی کہ آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے مہندی آجائے تو اس طرح سے سب سے پہلے تو ہم اپنے یہ پھول ڈرو کرنا سیکھیں گے کیونکہ مہندی لگانے کے لیے ہمیں اپنی آرٹ کو بڑھیں بنانا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہماری آرٹ اچھی ہوگی تو جب ہم مہندی سے بنائیں گے تو پھر تو پھر ہم لوگ مہندی سے بہت ہی آسانی سے لگا سکیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی سمپل سا ابھی میں نے ایک پھول بنایا ہے تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور سیکنڈ چیز جو ہماری آتی ہے آپ نے مہندی میں اکثر دیکھا ہوگا وہ ایک کیاری بنی ہوتی ہے تو ہم اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں گے چھوٹی کیاری بڑی کیاری اور تھوڑی سی چوڑی میں تھوڑی سی لمبی میں مطلب یہ جو مہندی لگانے کا جو میتھرڈ ہوتا ہے یہ امپورٹن چیز ہوتی ہے اس کا فلاور ہوتا ہے اس کی یہ جو کیاری ہوتی ہے وہ بنانی ہوتی ہے تو وہ چیز میں آپ کو اس میں بتا رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ پلیز میرے چینل پر اسی طرح سے بنے رہیے اور اس کیپ کی آپ میری ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو آگے جو بھی اس میں جیسے بھی فل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز میں آپ کو اس میں بتاؤں گے اور میری ویڈیو کو اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو بھی مہندی سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر کیجئے تاکہ جو ہے جو بھی مہندی سیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ڈیزائن ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی نہیں لگا پاتے ہیں جب تک اس کا ہمیں بیسک چیزیں نہ پتا ہو تو اس لیے بیسک چیزوں کے لیے ہمیں پہلے تو ہمیں پینسل سے ہی سٹارٹ کرنی ہوگی کسی کاغذ پر ہم پینسل سے ہی لگانا سٹارٹ کریں گے اس کے بعد جب ہماری تھوڑی سی ڈیزائنیں بننے لگیں گے ہمارا تھوڑا سا ہاتھ ساف ہو جائے گا ڈیزائن بنانے میں تب اس کے بعد پھر ہم لوگ مہندی سے سٹارٹ کریں گے تاکہ جو بھی ہم ڈیزائن بنائیں وہ بار بار جیسے ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ مہندی سے پوچھیں گے تو وہ چاہے آپ کاغذ پر کریں یا پھر آپ کسی کے ہین پر پر لگائیں گے تب ہی وہ بار بار پوچھنے سے اپنا کلر چھو دیتا ہے تو اس لیے پہلی کوشش کیا ہے ہماری کی پہلے ہم اپنے آرٹ کو چلاسہ اچھا کریں اس پر ڈراؤ کرنے کوشش کریں اور جہاں تک یوز کریں کہ آپ ایک بار میں ہی اس کو مندلہ بنانے کی کوشش کیجئے اور جن کو بلکل بھی نہیں آتا ان کو بھی آ جائے گا دیرے دیرے پریکٹس کرنے سے سب کچھ آ جاتا ہے ایک بار میں کسی کو بھی نہیں آتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دو پھول بنا لیے ہیں اور ہم سیدھی لائن ڈراؤ کر رہے ہیں کیونکہ مہندی لگانے میں ہمیں سیدھی لائن بھی ڈراؤ کرنی پڑتی ہے پتلی لائن ہی ہوتی ہیں اس کو چوڑی لائنوں میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور ریک کرو لائن بھی میں بنا رہی ہوں تو جو بھی بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتا رہی ہوں اور میں اپنے چینل پر کٹنگ سٹیچنگ کے بھی ٹیٹوریل ڈالتی ہوں تو آپ لوگ اگر نئے ہیں میرے چینل پر تو پلیز وزیٹ کیجئے اور میرے جو بھی جو بھی مجھے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سب چیزوں کی ایک ایک دو دو ویڈیو ایسے ہفتے میں دس دن میں ڈالتی رہوں ابھی جو ہم کیاری میں جو فیل کرنا ہے یہ میں سب سے جو پہلی فیلنگ ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو جو باکس فیلنگ ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو ایک ایسے باکس بنا کے برابر میں اس کو فیل کرنا ہے یہ ہماری مہندی کے سب سے فرسٹ فیلنگ ہے جو ہم ڈیزائن جب بھی بنائیں گے تو سب سے پہلی فیلنگ ہوتی ہے کیاریکی یا کہیں بھی ایکسٹر جڑھا میں جو میں فیل کرنا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلی فیلنگ ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ ہر چیز ایویلیبل ہو کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے تو اس کے لیے ایک پیشن ہونا چاہیے تو آپ کوئی بھی کوپی میں سیکھ سکتے ہیں بچوں کی بھی کوپیاں ہوتی ہیں ایک سائیڈ لکھی ہوتی ہیں تو آپ جس سائیڈ میں پلین ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ پریکٹس کرتے رہیے بھی وہ نکھر کے آئے گا اور بداؤر پریکٹس تو ہم لوگوں سے بہت اچھا نہیں لگ پاتا ہے میں بھی لگا لیتی ہوں اس لیے میں جتنا بھی لگا لیتی ہوں جتنا بھی مجھے آتا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آگے بھی ایسے ہی کرتی رہوں گے یہ جو ہم نے ادفتی سے ہاتھ کٹ کے رکھا تھا اس لیے جو ہم نے ہاتھ کا بڑھو کر کے رکھا تھا چاکہ ہمیں جب بھی کوئی ڈیزائن بنانی ہو تو پھر ہم اسے ایسے بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا پھول کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں سے ہم جو اپنی کیاری ہے وہ ڈراؤ کریں گے اور جو کیاری کا جو ہم نے آپ کو نیچے سے گول پارٹ میں سکھایا ہے تو جب ہم پھول سے اٹیچ کر کے بنائیں گے تو وہ نیچے سے گول نہ ہو کر کے اتنی دور کا کٹ کر کے ہم لوگ بنائیں گے اس کو اور میرے چینل پر میرے آپ جا کر کے اس میں مہری کی ڈیزائنیں بھی میں نے کئی ڈیزائنوں کی ویڈیو میں نے ڈالے ہوں میں ہیں اور یہ میرا ٹیٹوریل کا فرسٹ ویڈیو ہے اور ایسے میں نے لگاتے ہوئے دو یا تین بہت زیادہ نہیں ہے پر دو یا تین ویڈیو آپ کو مل جائیں گے اور یہ میرا آج فرسٹ ٹیٹوریل ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی بلکل سٹارٹنگ سے جو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پلیز ایک بار ضرور دیکھیں ویڈیو کو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور ڈیزائن بھی آپ کو سمجھ میں آ رہے گا بہت ہی سمپل طریقہ ہے بتانے کا اور بہت ہی سمپل سا میں نے اس میں بنایا بھی ہے تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے اور جنہیں بھی سیکھنا ہے تو آپ ان کے ساتھ اسے میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے یہ آج میرا پہلا فرسٹ کلاس ہے تو فرسٹ کلاس کے حساب سے میں نے بہت ہی تھوڑے تھوڑے سی ڈیزائن میں سمجھائی اور بہت صرف سمجھانے کی کوشش کی کیسے ہم لوگوں کو مہندی سٹارٹ کرنی چاہیے سیکھنی لگانی ہر ایک چیز باقی آگے کے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو میں اس میں آگے کے میتھر اور زیادہ بتانے کی کوشش کروں گی تو آپ لوگ کو اگر پسند آتا ہے تو پلیز پریکٹس کیجئے پھر ملتے ہیں ہم لوگ اپنے دوسرے ویڈیو میں اور اچھی پریکٹس کے ساتھ پھر اس میں آپ کو ابھی تو فنگر کی سر میں نے سیدھی لائنے اور کرو لائنے بنائی ہیں اس کے بعد ہم لوگ ڈیزائن والی بھی بنائیں گے تو چلیے پھر ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں سیکنڈ کلاس میں اس کے آگے کے پروسس کیسے ہوتے ہیں تک کے لئے پہنچیں گے با بائی ٹیک کیا